تو مسلمانوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں دو تین باتیں کرتا ہوں نمبر ایک ہم لوگ آج اقوام متحدہ کی پابندیوں میں بیٹھے ہیں ہم لوگ ویزاز کی پابندی میں ہیں ہم بغیر ویزاز بغیر پاسپورٹ کے سفر نہیں کر سکتے سفر کریں تو اپنے ساتھ سوئی بھی نہیں لے جا سکتے میں نے تین بر عظم کے سفر کی ہیں میں بہت اچھی طرح کے معاملات جانتا ہوں میں دنیا کے کئی ملک گھوم ہوں آپ ایک سوئی بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے سوئی تو چھوڑیں اگر پچاس ام ام سے زیادہ آپ کے پاس صرف بارڈی سپری ہو تو آپ وہ بھی نہیں لے جا سکتے تو ہم فلسطینیوں کی مدد میں کہاں تک جائیں گے لیکن منحیث القوم جو ہم کر سکتے ہیں تو ہم تین کام ہیں جو میری نظر میں ہم کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ان کے لئے دعائیں تو کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں پر اجتسترہ کی آفت کو دیکھتے تو خطبہ جمعہ میں حضور علیہ السلام قنوط نازلہ پڑھتے تھے آج میری کوشش ہے میں انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں قنوط نازلہ خطبہ بھی پڑھوں گا قنوط نازلہ بھی پڑھوں گا اس کے اوپر آپ نے آمین کہنا ہے وہ قنوط نازلہ ہم پڑھیں گے اس کو نمازوں میں بھی پڑھنا چاہئے نماز میں میں جب تک سمجھاؤں نہیں شروع نہیں کراؤں گا ورنہ عام بندے کو رکو اور سجدہ کے پتہ نہیں چلے گا لیکن آج خطبے میں میں پڑھنا ہے انشاءاللہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے تو ہم دعائیں تو کر سکتے ہیں یہ پہلا کام ہم مسلح بچائے بیٹھ کے اللہ سے مانگیں طاقت جتنی ہیں اتنی چلیں گے کہ میرے مولا مجھ سے اتنی طاقت تھی میں نے وہ صرف کی ہے راتوں کو اٹھ کے خود بھی بیٹھیں گھر بھی بتائیں کل قیامت پہ اپنی طاقت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی طاقت پہ کتنا عمل کیا نہیں دیکھی جا سکتی وہ ویڈیوز جو ان کے بچوں کی ہیں نہیں دیکھا جا سکتا تو آدھ آدھ دھڑ کٹا ہوا ان کا یہ پہلا کام ہے کہ ہم ان کے لئے اللہ سے مانگیں آپ کو پتے دعا کیا ہے اللہ کے دفتر میں اپنی اپلیکیشن جمع کرا دینا ہم نے تو اپلیکیشن دے دی تو یہ پہلا کام ہماری آئیڈیز ہیں سوشل میڈیا پہ ہماری آئیڈیز ہیں خدا کے لئے اس پر سردار اور پتھان کے لطیفے شیئر کر کے فلم سٹاروں کے چیزیں شیئر کر کے کوئی گانے کوئی ڈراماز شیئر کر کے اپنی آقبت برباط نہ کرے اپنے قبر کے بچھو اور ساں اپنے جمع کرے یہ اہل فلسطین کے لئے پوسٹنگ کیوں نہیں کرتے یہ ان کی بات کو جاگر کیوں نہیں کرتے بند ہوتی آئیڈی ایک نہیں ہزار بات ہوگی لیکن جتنی طاقت میری ہے میں اتنی تو چلوں گا میرے پیج پر ڈیڑھ ملین فالوورز ہیں ہم نے قادیانیت کی مصنوعات کے بائی کارٹ کے لئے مہم چلائی دنیا کے چھے بر ریاضم سے ستائیس ہزار سٹائک صرف میرے پیج پہ آئی ہیں اور انہیں گیارہ مہینے کے لئے میرے پیج کی ریچنگ بند کر دی ہے میں نے کہا مجھے قبول ہے لیکن میں قادیانیوں کے خلاف چھپ ہو جاؤں یہ نہیں ہو ستا ڈیڑھ ملین فالوورز کے پیج یہ کوئی مزاق نہیں ہے ون پوائنٹ فائف ملین پلس یہ فائف ملین پلس کیا پورے کی پورا حضور کی دین پر ختم ربوت پر قربان ہو جائے کل قیامت میں بخشش مل جائے مالی یہ سودہ سست ہے مہنگا نہیں ہے ہم نے دنیا میں اس کو قبر پر ساتھ لے کے نہیں جانا ہم نے دینی ترتیب پر رکھا تو اپنی آئیڈیز اپنی پہچان اپنی ترتیبوں کو اللہ کے لئے کریں فلسطین کے آق میں کریں حضور کے دین پر کریں اور یہ جو ہمیں سٹیٹس لگاتے ہیں آج میں یہاں کھانا کھا رہا ہوں یہ سٹیٹس ہے اسے سٹیٹس کہتے ہیں یہاں فلسطین کے لئے روزانہ کی بنیاد پر کیوں نہیں لگاتے ہیں میں اپنی بات کروں میرا اب بھی آپ سٹیٹس کھول کے دیکھیں میں یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں ہزار سے اوپر تو اس کے ویو ہوں گے صرف ایک سٹیٹس کے دو دو تین تین گھنٹے میں میں نے کبھی چیک بھی نہیں کیا کتنے مندیں دیکھ رہے ہیں کیوں میں اس کو دین سمجھتا ہوں اور دین کی بنیاد پر آگے چلا رہا ہوں کسی کو شک ہو تو ابھی آ کر دیکھ لیں کہ اس کے ویو کتنے آتے ہیں دس منٹ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ کیوں رکھ کر سکتے ہیں ہم میں یہ غیرت کی چیز کیوں نہیں پھوٹتی کہ ہم اپنے پیکج اپنے ڈیٹاس اپنے ایم بیز ساری کی ساری اس آل اسلام اور فلسطین کے لئے خرچ کریں آج میڈیا وار ہے میڈیا کی بات دنیا میں اچھالی جاتی ہے بتائی جاتی ہے میڈیا کے ساتھ یا کسی کی پگڑی اچھالی جاتی ہے یا کسی کو عزتوں سے نوازہ جاتا ہے تو دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنی آئیڈیز کو سوشل میڈیا کی تمام آئیڈیز گوگل ٹیون ڈاٹ پی کے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بوک، یوٹیوب جتنی ہیں فلسطین کے لئے وقف کر دیں نمبر تین اسرائیلی مصنوعات کا بائی کارٹ کر دیں جتنی اسرائیلی مصنوعات ہیں جس کے شروع میں سات سو انتیس اس کا بارکورڈ ہے سیون ٹو نائن آپ بارکورڈ دیکھ لیں یہ سات سو انتیس جس کے شروع میں آگیا ہے وہ اسرائیلی مصنوعات ہیں چاہے وہ سیون اپ ہو چاہے وہ مرنڈا ہو چاہے وہ پیپسی ہو چاہے وہ کوک ہو کیا موت پڑ جائے گی اگر میں فلسطینیوں کے حق میں انبیاء کی سرزمین کی حفاظت کے لئے اس اسرائیل کی مصنوعات کو بائی کارٹ کر دوں گا کیا میرا ان کوڑ ڈرنگز کے بغیر حازمہ خراب ہوتے ہیں مجھے موت آ جائے میں تو استعمال نہیں کروں ہم یہ تیہ کریں کیا ہوتے ہیں ہم اللہ کی دربار میں کہہ دیں گے کہ یا رب کریم ہم نے ان کفار کو معیشت مضبوط نہیں ہونے دی میں مثال دے رہا ہوں میرے ان کوڑ ڈرنگز خریدنے سے ایک گولی تو کلاشنکوف کی ارام سے آ جائے گی میں نے سو روپے کی ایک بوٹل لے لی ہے تو میں نے دو گولیاں تو فلسطینی مسلمان بچوں کو جو لگ رہی ہیں وہ تیرے اور میرے پیسے سے لگ رہی ہیں کہاں تک جائیں گے کہاں سوچیں گے کس جگہ تک ہم بیٹھیں ہم یہ سمجھتے ہیں میرے ایک بوٹل خریدنے سے اسرائیل کو کیا فائدہ ہوگا وہ اس سے دو بلٹ لے کر میرے فلسطینی بچوں کے سینے پہ مارے گا کل خیامت میں مجھے اللہ کیا جواب دیں کہاں تک چلے بندہ جتنی طاقت ہے اس طاقت کے بلبوتے پر رب کریب کے درواز میں ہم کہہ پائیں گے اللہ ہم نے اپنی طاقت کی مکلف کام کیا میری طاقت تھی میں نے آپ تک میسیج دینا تھا میں نے اپنی قبر اس بات پر چھڑوانی تھی میں بولا میں نے کہا میں نے ایک ایک جگہ تک اپنی آواز پہنچائی سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا میں ہر مسلمان جہاں تک ریچنگ جا سکتی ہے پہنچے گی یہ بات لیکن ہم لوگ کیوں نہیں کرتے آئی یہاں سے اٹھنے کے بعد مسلمانوں دست بستا نہیں میں آپ کی غیرت پر دست تک دیتے ہوئے کہتا ہوں خدا کے لیے یہ تین کام ہم کر سکتے ہیں ہم کرنے اس کے علاوہ کوئی کام ہے آپ ہم بتائیں میں سوشل میڈیا میں دنیا میں بات کرو گا کہ ہمیں یہ بھی کرنے چاہیے یہ بھی کرنے چاہیے تو جہاں سے اٹھنے کے بعد یہ بات تیہ کر لیں ہم خود بھی دعا مانگیں گے گھروں میں بھی کہیں گے کرو گے انشاءاللہ جتنے مسلمان بیٹھے ہیں ہاتھ کڑے کر کے آپ وعدہ کریں گے فلسطین کے حق میں خود بھی دعا کریں اپنے گھر میں بچوں کو بیوی کو بیٹیوں کو بینوں کو کہو گے نمبر دو اپنی آئیڈیز کو فلسطینیوں کے حق میں آپ استعمال کرو گے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں رنگین ہو جائیں ہماری آئیڈیز فلسطین کے حق میں اور نمبر تین اسرائیلی مسنوات کا بائیکارٹ کریں گے دیکھیں آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں کریں گے انشاءاللہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ہاتھ کڑے کر کے وعدہ ہے نا جزاکم اللہ اللہ آپ کا بھلا فرمائے